آپ کے سامنے ہے کلاس ایٹ انگلیس نیو جیمز رتنا ساغر لیسن نمبر فیفٹین ہیری پورٹر لنس قویڈج اور اس چپٹر کی رائٹر ہے جون این کیتلین رولنگ جنہیں ہم جے کے رولنگ کے نام سے بھی جانتی ہیں جے کے رولنگ جو کی ایک بریٹس اوڈر ہے اور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کا دل جیتا ہے اپنی ہیری پورٹر سیریز کو لکھ کر یہ آئیڈیا ہیری پورٹر سیریز کو لکھنے کا آئیڈیا انہیں تب آیا تھا جب اپنی ہی ایک ٹرین کا یہ انتجار کر رہی تھی اور ہیری پورٹر کی رائف ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے جنہوں نے بہت سے لوگوں کا دل چھوا ہے اور بک کو ریلیس ہونے کے بعد ان کے اوپر ایک کچھ موویز بھی بنی ہوئی ہے اب ہم اس چپٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں چپٹر کی سٹارٹنگ میں لکھا ہوا ہے کہ کیسا ہوگا اگر ایک دن آپ جا گئی آپ کے آنکھیں کھلیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ ایک جادوگر بن چکے ہو کیسا محسوس ہوگا آپ کو یہ ہیری پورٹر ہیں دا فلوس پرس سٹونز کی ایک نوول کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایک نوجوان جادوگر جادوی دنیا میں اپنی خوشیوں کی خوج کر رہا ہے اس میں اور بھی کیریکٹر ہیں جیسے کہ رون ہیری کا فرینڈ ہے اولیور وڈ یہ ہیری کے منٹر ہے جو کی ہیری کو اس قویڈش گیم کو سکھانے والے ہیں اب دیکھیں قویڈش گیم کیا ہے قویڈش گیم ایک جادوی کھیل ہے جو جادوی دنیا میں کھیلا جاتا ہے اور اس میں کچھ بولز ہیں جن کو پلیئرز دوارہ کھیلا جائے گا اور اسی گیمز کے بارے میں ہم اس پورے چپٹر میں بات کرنے والے ہیں تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہانی کے شروعات میں لکھا ہوا ہے کہ ہیری پورٹر کو اس دن ہیری پورٹر کو اس دن اپنے کلاسز کے لیسنس کو سمجھنے میں بہت زیادہ پریسانی ہو رہی تھی وہ بار بار ڈورمیٹری کے بارے میں سوچ رہا تھا ڈورمیٹری مطلب وہ چھاترواز جہاں پر بچے آرام کرتے ہیں اپنے چھاترواز کے بارے میں سوچ رہا تھا جہاں پر اس کی نئی جھاڑو جادوی جھاڑو اس کے بیڈ کے نیچے رکھی ہوئی تھی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دھیان قویڈچ پیچھ کی طرف بھٹکا ہوا تھا جہاں پر اس رات وہ کھیل کو سیکھنے والا تھا وہ بڑی ہی تیجی سے اپنا کھانا کھاتا ہے اس سام اور یہ بھی دھیان نہیں کرتا کہ وہ کھا کیا رہا ہے اور کھانا کھانے کے بعد وہ بڑی ہی تیجی سے رون کے ساتھ سیڈیوں سے اوپر چڑتا ہوا جاتا ہے اور اپنی جادوی جھاڑو نیمبرز ٹو تھاؤزنڈ کو آخر کار وہ انریپ کرتا ہے یعنی کھول کر اسے دیکھتا ہے ہیری اس بروم سٹک کو بروم کو یعنی جھاڑو کو اپنی بیڈ پر ڈالتا ہے اور رون اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے واؤ یہاں تک کہ جو ہیری پوٹر ہے ہیری پوٹر کو بھی انہوں ڈیفرنٹ طریقے کی الگ الگ طریقے کی جو جھاڑویں ہیں جادوی جھاڑو ان کے بارے میں نہیں پتا تھا پھر بھی اسے یہ جھاڑو بہت زیادہ ساندھا لگی یہ بڑی ہی چکنی اور چمکیلی تھی جس کا ہینڈل مہوگنی یعنی ریڈس براؤن کلر کے سے بنا ہوا تھا اور اس کی ایک نیو لونگ ٹیل بھی تھی اور ساتھ ہی سٹریٹ ٹوکس لگے ہوئے تھے اس کی جھاڑو کے اسی جھاڑو کے بلکل آخری چھوڑ پر لکھا ہوا تھا نیمبس ٹو تھاوزنٹ اور وہ بلکل کولڈن کلر میں لکھا ہوا تھا بلکل اوپری چھوڑ پر اور جیسے ہی ساتھ بجنے والے تھے ہیری پورٹر اپنے سکول کے کلے کو چھوڑتے ہوئے قویڈچ پچھ کی طرف پہنچ گیا جہاں پر اندھیرہ ہونے والا تھا اس نے پہلے کبھی سٹیڈیم کو نہیں دیکھا تھا آج سے پہلے وہ کبھی سٹیڈیم میں نہیں آیا تھا یہاں پر ہنڈرڈس آف سیٹس لگی ہوئی تھی اور یہ سبھی سیٹس بڑی ہی اونچائی پر تھی جو کی پچھ کے چاروں طرف لگی ہوئی تھی جہاں سے جو سپیکٹیٹرز ہیں یعنی جو درسک ہیں وہ اتنی اونچائی پر ہو سکے کہ وہاں سے انہیں بڑی ہی آسانی سے وہ دیکھ سکے کہ کھیل میں کیا چل رہا ہے پچھ کے آخری چھوڑ پر تھری گولڈن پولز لگے ہوئے تھے جن میں ہوپس تھا اس طریقے سے تھری پولز تھے اور انہوں میں سرکولر ہوپس لگے ہوئے تھے یہاں پر آپ پچھر میں بھی دیکھ سکتے ہو پچھر میں یہاں پر لاشٹ میں ہے یہ ہے ہوپس تھری گولڈن پولز تھے اور انہوں پر ہوپس لگے ہوئے تھے اب ان کو دیکھ کر ہیری پورٹر کو کیا دھیان میں آتا ہے دیکھئے اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ ان تھری گولڈ میں ہوپس کو دیکھ کر ہیری پورٹر کو یاد آ جاتی ہے ان مگل چلڈرنز کی ان مگل چلڈرنز کی یعنی وہ چلڈرنز جنہیں جادو نہیں آتا یا پھر ان کے پیرنٹس کو جادو نہیں آتا انہیں وہ مگل چلڈرنز کہتے تھے تو مگل چلڈرنز کی یاد آ جاتی ہے جو کی پلاسٹک سے بنی ہوئی سٹک سے بابلز کو فلاتے ہیں یہ بلکل ویسی ہی دیکھتی تھی بس ڈیفرینٹ یہ ہی ہے کہ یہ قریباً 50 فیٹ ہائی ہے اب ہیری پورٹر کعوی سمیے سے اولیور ووڈز کا انتجار کر رہے تھے اولیور ووڈز کعوی دیر سے نہیں آئے تھے تو ہیری پورٹر کے من میں ایک اچھا ہوئی کہ وہ پھر سے اس جھاڑو کی اڑان بھرے ہیری پورٹر نے جمین پر ایک کیک ماری اور اس جھاڑو پر وہ سوار ہو گیا کیا فیلنگ تھی وہ کتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا ہیری پورٹر اس جھاڑو سے اڑتے ہوئے ان گول پوشٹ سے جو ابھی ہم نے بتایا تھا ان گول پوشٹ کے اندر سے اندر اور بھا جا کر اس کی اڑان بھر رہا تھا پھر وہ اپنی جو سپیڈ ہے اس کو تیج کر دیتا ہے کبھی وہ اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے اس طریقے سے وہ پوری پیچھ میں گھوم رہا تھا یہ اس کی جھاڑو کا نام ہے میں پھر سے بتا دیتا ہوں یہ اسے وہاں لے جاتی جہاں پر وہ جانا چاہتا صرف اسے اپنے ہاتھ سے ہلکا سا اس میں ٹچ کرنا ہوتا تھا اور یہ نیمبر 2000 اسے اسی دیسا میں لے جاتے تھی تب ہی ایک آواز آئی ہیری پورٹر نیچے آ جاؤ یہ آواز کس کی تھی یہ تھی اولیور ووڈ کی اولیور ووڈ اب پیچھ پر آ چکا تھا اولیور ووڈ اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا سا بکسر لے کر آئے تھے جو کہ ایک لکڑی سے بنا ہوا تھا ہیری جھاڑو سے نیچے انہی کے پاس آ کر اتر جاتا ہے ووڈ کہتا ہے جس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی ووڈ کہتا ہے کہ بہت اچھے میں نے جیسے سنا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ میک گونل پروفیسر میک گونکل یہ پروفیسر ہے ان کی ٹیچر ہے جنہوں نے ہری پورٹر کو اس گیم کے لئے چنا ہے تو پروفیسر میک گونکل نے جیسے مجھے بتایا تھا بلکل ویسا ہی ہے تم بلکل نیچرل ہو یعنی ٹیلینٹیڈ ہو میں آج سام تمہیں اس کھیل کے سبھی رولز سکھانے والا ہوں سمجھانے والا ہوں تمہیں اس کے نیم کیا ہے اس کھیل کے پھر اس کے بعد ہفتے میں تین بار تمہیں پریکٹس ٹیم میں کو جوئن کرنا ہوگا پھر اولیور اس بڑے سے بوکس کو کھولتا ہے جس میں چار الگ الگ طریقے کی ڈیفرنٹ سائز کی بول رکھی ہوئی تھی ویڈز کہتا ہے ٹھیک ہے کھڑیڈچ کھلنا کھڑیڈچ کو سمجھنا تا بڑا ہی آسان ہے پر اس کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھنا آسان ہے اس کھیل میں سات کھلاڑی ہوتی ہے سات کھلاڑی میں سے تین کھلاڑی کو ہم چیزرز کہتے ہیں اب یہ چیزرز کون ہے ہیری اس کے بارے میں بھی پوچھنے والے ہیں پر اس سے پہلے وہ ریپیٹ کرتی ہیں تھری چیزرز جیسے اولیور وڈ نے کہا تھا ایسے ہی کہتے ہی جو اولیور وڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک لال سی بول کو اس بکسے سے باہر نکالتی ہیں جس کا سائز بلکل فوٹ بول کی برابر تھا اور وہ کہتے ہیں وڈ کہ یہ بول اس بول کو جس سے تم دیکھ رہے ہو اسے ہم کہتے ہیں کویفل کویفل اس بول کو کہتے ہیں جو کی ریڈ کلر کی بول تھی اور بلکل فوٹ بول کی سائز کی تھی اب چیزرز کا کیا ہے چیزرز اس بول کو اس کویفل بول کو ایک دوسری کی طرف فیہتے ہیں اور کوسس کرتے ہیں کہ وہ اس بول کو ان ہوپس سے نکال کر سکور کر سکے اور ایسا کرنے پر جتنی بار ہم اس کویفل بول کو ان ہوپس سے نکالتے ہیں اتنی بار ہمیں ٹین پوائنٹس مل جاتی ہیں میرے ساتھ دھوراؤں کی میں نے کیا بتایا تو ہیری پورٹر دھورا کر بات کو دھورا کر کہتے ہیں کہ میں نے ابھی سکھا کہ جو چیزرز ہیں وہ کویفل بول کو ہوپس میں ڈال کر سکور کرتے ہیں اتنے کہنے کے بعد ہیری پورٹر لگ رہا ہے اور جس میں جسے بروم سٹک ایک جھاڑو اور ایک سکس ہوپس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے نا تو ووڈز کیا کہتے ہیں اس پر ووڈز ایک ایسے پرسن ہے جو کی ہمیشہ سے جادو ہی جگہ پر رہے آئے ہیں انہیں فوٹ بول یا باسکٹ بول ایسی باتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ایسے کھیلوں کے بارے میں وہ نہیں جانتے تو پوچھتے ہیں کہ یہ باسکٹ بول کیا ہے ہیری پورٹر جواب دیتی ہے نیور مائنڈ کہ رہنے دو اس بات کو چھوڑو ناؤ اب کیا ہو رہا ہے جو اینیدر پلیئر ہے سوری ناؤ دیرس اینیدر پلیئر اون ایچ سائیڈ ہو کارڈا کیپر اب دیکھو اولیور ووڈ بتا رہے ہیں کہ ہر کھیل میں ہر کھلاڑی میں جو ہر ٹیم ہوتی ہے اس میں ایک کھلاڑی ایک ایسا ہوتا ہے جسے ہم کیپر کہتے ہیں اور میں خود ہی گریفنڈور ہماری ٹیم کا کیپر ہوں اب میرا کام کیا ہے مجھے ان ہوپس کے یہ تری ہوپس آپ کو دیکھ رہے ہوں گے جو ہم نے ابھی ابھی بتائے تھے ان ہوپس کے ارد گرد گھومنا ہوتا ہے اور روکنا ہوتا ہے دوسری ٹیم کو سکور کرنے سے یعنی وہ جو ان کے کیپر ہیں کیپر کا کام یہی ہے کہ وہ ان ہوپس سے بول کو جانے نہ دے جیسے کی ہم دیکھتی ہیں کہ فوٹبول میں سامنے ایک پرسن کھڑا ہوتا ہے جو بول کو روکتا ہے ویسے ہی یہ کیپر ہے جو ان کو بول کو ان ہوپس سے نکلنے سے روکنے والا ہے اور وہ خود ہی ووڈز تھے ان کی ٹیم کے اب نیکسٹ بتا رہے ہیں سوری ہری پورٹر فیلد بات کو دھوراتی ہیں تھری چیزر اینڈ ون کیپر یعنی اب وہ فور پلیئرز کے بارے میں جان چکے ہیں فور پلیئرز میں سے تھری چیئرز ہوتے ہیں اور ون کیپر ہوتا ہے اور اس بات کو وہ یاد کرنے کی کوسس کر رہے تھے اور پھر کہتے ہیں ہری پورٹر اینڈ دے پلی ویڈ دی کویفل اوکی میں سمجھ گیا اس بات کو کہ یہ کویفل سے کھیلتے ہیں بس یہی ہے نا اور پھر وہ اسارہ کرتے ہیں وہ تین بولو کی طرف کو جو بکسے میں ابھی بھی رکھی ہوئی تھی وڈ کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں دکھانے والا ہوں میں سو کرنے والا ہوں کہ یہ کیا ہے اور اس کو پکڑو اب وہ کیا پکڑا رہے ہیں ہاتھ میں وہ پکڑاتے ہیں ہری کو ایک کلب کلب کیا ہے ایک اسٹک ہے جس کا ایک طرح تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے دوسری طرف سے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے جیسے کی مان لو آپ بیس بول کا بیٹ بیس بول کا بیٹ کے طرح ہی ایک سٹک پکڑا دیتا ہے جو مان لو یا پھر ایک کرکٹ بیٹ کی طرح ہی اب یہ بیٹ کیوں دیا ہے اس کا بھی کام آگے ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے آگے وڈ کہتا ہے کہ میں تمہیں دکھانے والا ہوں کہ یہ بلرجرز کرتے کیا ہیں یہ جو تم ٹو بولز کو دیکھ رہے ہو یہ بلرجرز ہیں ہی سو ہری ہری کو وہ دکھاتی ہیں اور وہ جو کویفل بول جو انہوں نے پہلی بول نکالی تھی ریڈ بول کویفل اس سے تھوڑی سی چھوٹی تھی ہری نے دھیان دیا کہ یہ بول اس بکسے میں لکھی ہوئی چینوں سے نکلنے کی کوسس کر رہے ہیں وہ بھار نکلنے کی کوسس کر رہی ہیں بولے وڈ کہتا ہے ہری کو وون کرتے ہوئے کہ پیچھے رہو اور جھک کر اس بکسے کو کھول دیتا ہے بکسے کو کھول کر اس بول کو بلجرز بول میں سے دو بول تھی اب دو بولوں میں سے ایک بول کو وہ آجاد کر دیتا ہے اب یہ بول آجاد ہوتے ہی سب سے پہلے ہی جاتی ہے آسمان کی طرف اونچائیوں تک بڑی تیجی سے اونچائی کی طرف جاتی ہے ہوا میں اور پھر پلٹ کر وہ ہری کی چہرے کی طرف آتی ہے ہری اس بیٹ کو جو ہاتھ میں اس نے لیا ہوا تھا اس کو گھوماتا ہے اس بول کو ہٹ کرنے کے لئے تو بیٹ کو گھما کر وہ اس کو ہٹ کرتا ہے جس سے کہ وہ روک سکے اس بول کو خود کی ناک تڑوانے سے اور ہٹ کرنے کے بعد وہ بول جگ جگ کرتے ہوئے ہوا میں جاتی ہے پھر جوم کرتے ہوئے وہ واپس آنے کی کوسس کرتے ہیں اور واپس آ کر وہ کس سے ٹکڑاتی ہے وہ ٹکڑاتی ہے وڈ سے وڈ اچھل کر ڈائیو کر کے اس کی اوپر اچھل کر اور اسے کسی طریقے سے کابو کر کے جمین پر لے آتا ہے اور ہاپتے ہوئے کہتا ہے دیکھا نا ہے ہری پورٹر تم نے ٹھیک ہے اور پھر بڑی مسکت کے ساتھ اس کو پکڑے رکھ کر اسے کوسس کر کر کے بڑی ہی محنت سے اس بلجر کو اس کریٹ میں اس بکسے میں پھر سے سٹریپنگ کر کے مطلب اس کو چین سے باندھ کر سیفلی بند کر دیتا ہے نیکسٹ بلجرز روکیٹ آراؤنڈ ٹرائنگ ٹو نوک پلیئر آف دیئر بوم یعنی جو وڈ ہیں وہ بتا رہے ہیں ہری پورٹر کو اب یہ بلجرز کا کام کیا ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ بلجرز کس طرح رفتار میں اپنا آپ اڑ جاتی ہے ہوا میں اور بار بار ہٹ کرنے کی کوسس کرتی ہے تو یہ اب وڈ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے بلجر کھلاڑی ہیں یعنی جس گیم میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو ان کی جادوی جھاڑو سے گرا سکے اسی وجہ سے ہماری ٹیم میں ہماری دونوں ٹیم میں ایک ایک بیٹر ہوتا ہے سوری ایک بیٹر نہیں سوری ٹو بیٹرز ہوتی ہیں ہر ٹیم میں ٹو بیٹرز ہوتی ہیں تم نے ویزلی کے بارے میں تو جانی ہی ہوگا ٹوین ویزلی کے بارے میں یہ دو جڑوہ بھائی ویزلی یہ ہماری ٹیم کے بیٹرز ہیں ان کا کام یہی ہے کہ ہماری ٹیم کے سبھی میمبرز کو انہیں بلجرز سے پروٹیکٹ کرنا ہے بچانا ہے اور انہیں ٹرائی کرنا ہے اور ہٹ کر کے ان بلجرز کو دوسری ٹیم کی طرف بھیجنا ہے بس یہی ہے ان بلجرز کا کام اور ہمارے جو ویزلی ٹوینز ہیں بیٹرز ان کا کام یعنی بیٹرز کیا کرتے ہیں بول کو ان بلجرز کو ہٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہیری پوٹر پھر سے اس بات کو دھوراتا ہے جو کی اس نے اب تک سیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری ٹیم میں جن کا کام ہے بول کو ہٹ کر کے سکور کرنا کیپر کا کام ہے ان گول پوشٹ کی رکھوالی کرنا بیٹر کا کام ہے بلجرز کو ہٹ کر کر دوسری ٹیم کی طرف بھیجنا اور اپنی ٹیم کو پروٹیکٹ کرنا وڈ کہتا ہے بہت ہی اچھے تم بہت ہی اچھے سے سیکھ رہے ہو پھر ہیری پوٹر بولتا ہے کیا بلجرز نے کبھی کسی انسان کو مارا بھی ہے کی کسی نے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے ہٹ کر کر کسی انسان کو مار دیا ہو ایسا ہیری پوٹر جب بولتا ہے تو اس کے آواز میں ایسا لگ رہا ہے جیسی کہ اسے اس بول میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں آ رہا ہے تو وڈ جواب دیتے ہیں کہ ایسا ہوگورٹس میں پہلے کبھی نہیں ہوا پر جہاں تک یاد ہے کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ اس بول نے کسی کا جبڑہ توڑ دیا ہو بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اس سے زیادہ پورا کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے اب ہماری ٹیم کا جو آخری کھلاڑی ہے وہ کون ہے وہ ہے ایک سیکر اور وہ سیکر یعنی کھوجی وہ تم ہو ہیری پورٹر ان کی ٹیم کا کھوجی ہے اور تمہیں اب جو کویفل ہے اور بلجر ان دونوں بولوں کی یہ تھری سوری تو نہیں یہ تھری بول ہے ون کویفل اور ٹو بلجر ان تھری بولز کی چنتہ کرنے کی اب تمہیں کوئی بھی جرورت نہیں ہے ہیری پورٹر کہتا ہے کہ چنتہ کرنے کی تب تک جرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے سر کو توڑ نہ دیں تو وڈ اس پر جواب دیتی ہے اس بات کو سننے کے بعد چنتہ مت کرو ویزلی ہماری ٹیم میں ہے نا ویزلی وہ ٹوین بردرز وہ بلجر سے کہیں بڑھ کر جادہ ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ یہ خود انسان ہوتے ہوئے بھی خود ہی اپنے آپ میں خود بلجر ہیں اب نیکسٹ بتا رہے ہیں وڈ وڈ ریچ انٹو دا کریٹ اور ٹوک آؤٹ دا فورٹ اور لاش بول سوری جو وڈز ہیں سوری وڈز نہیں وڈ وڈ ہیں وہ کریٹ میں سے یعنی بکسے میں سے آخری اور لاش بول کو نکالتے ہیں یہ بول دوسری بولوں سے جیسے کویفل اور بلجر ان دونوں تینوں بولوں سے بلکل آکار میں چھوٹی تھی یہ اتنی چھوٹی تھی کہ جیسے کی ایک اکھروٹ یہ اس کا رنگ برائٹ گولڈ کلر کا تھا اور اس کے فڈ فڈاتے ہوئے سلور کلر کے ونگز بھی تھے جیسے کی آپ یہاں پہ پیچھر میں دیکھ بھی رہے ہو یہ چھوٹی سی اکھروٹ سے بڑے سی ایک اکھروٹ کے سائز کی ایک بول ہے جس کے سلور کلر کے فڈ فڈاتے ہوئے ونگز لکھ لے ہوئے ہیں وڈز کہتا ہے دس دس بول مطبع اس بول کو ہم کہتے ہیں گولڈن سنیچز گولڈن سنیچ اور یہ ہماری کھیل کی سب سے امپورٹنٹ بول ہے اس کو پکڑ پانا بڑا ہی مسکل ہے یہ بہت تیج بول ہے ہماری بولوں میں سب سے تیج بول ہے اور اس کو یہ اتنی تیج اڑتی ہے کہ اس کو دیکھ پانا بھی بہت ہی مسکل ہے اور سیکر کا کام یعنی تمہارا کام یہی ہے کہ تمہیں اس بول کو پکڑنا ہے تمہیں اس بول کو پکڑنے کے لیے چیزرز بیٹرز اور بلرڈرز کے بیچ سے ہو کر گجرنا ہوگا اور اس بول کو تمہیں دوسرے ٹیم کے سیکر سے یعنی دوسرے ٹیم کے جو کھوجی ہے اس سے پہلے پکڑنا ہوگا بکوز اگر دوسرے اگر کسی بھی سیکر نے اس سنیچز کو پکڑ لیا تو اس کی ٹیمز کو ایکسٹرا 150 پوائنٹ 150 پوائنٹ مل جائیں گے جو بلکل جیت کے سمان ہی ہے اور اسی وجہ سے اس بول کو پکڑنے کی وجہ سے یہ جتنے بھی سیکرز ہیں یعنی ہماری کھلارڈی کے سیکر جو ہیری پورٹر ہے وہ سیکر اور جو دوسری ٹیم کا سیکر ہے یہ دو سیکرز ہوتی ہیں پورے اس کیم میں تو یہ سیکر بہت زیادہ فاؤل بھی کرتے ہیں اگر گیم آف کرڈیچ اونلی اینڈ ویندہ سنیچ اس کیچ یعنی جو وڈ ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ کڑیچ کا یہ کھیل تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب اس نیچ کو پکڑا جائے اور ورنہ یہ کھیل کافی سمیہ تک چلتا رہتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے اس کھیل کا ریکوڈ ہے 3 منت یعنی لاشٹ یہ 3 منت تک چلا ہوا ہے اس کا ریکوڈ ہے اور یہ کھیل تب ہی ختم ہوتا ہے جب اس کو پکڑ لیا جائے اور اسی وجہ سے جادہ سمیہ تک چلنے کی وجہ سے اس میں بار بار ہمیں سبسٹیوٹ کو استعمال کرنا پڑتا ہے کچھ سبسٹیوٹ ہماری طرف سے کھیلتی ہیں جب کوئی کھلاڑی تھک گیا ہو اور اسے تھوڑا ریش چاہیے آرام چاہیے تو سبسٹیوٹ ایک الگ دوسرا کھلاڑی ٹیم کا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کھلنے والا ہے اور اس طریقے سے چیپٹر ہے ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریئے اور اس کے کوسن آنسر ایکسرس آپ جلدی ہی چینلل پر ملنے والے ہیں اور جا آپ اس ویڈیو کے پلیلیسٹ میں ڈھونڈ سکتے ہیں کوسن آنسر یا پھر آپ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کوسن آنسر کا لنک مل جائے گا جس میں ساتھ ہی ایکسرس آنسر بھی اور سمجھ بھی اور thank you have a nice day چپٹر اچھ لگایا تو please like ضرور کر دینا بھی ڈسکرپسن 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 گز ڈسکرپسن